ایدال اتھا قیامت کے ساتھ ہی حسب روایہ سبزیوں کے نرکوں میں غیر معمول اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ سرکاری نرخ نامے میں ہی چھ سبزیوں کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں عید قریب کیا آئی شہر میں ہرے مسالے مہنگے ہو گئے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی سبزی سرکاری نرخ نامے کے مطابق فروخت نہ ہو سکی شہر میں لسن تین سو، ادرک پانچ سو، لیمو ایک سو ساٹھ، پیاس ساٹھ، ٹیماتر ایک سو تیس، ہرہ دھنیا دو سو پچاس، پودینہ چالیس روپے اور آلو نوے روپے فی کلو تک فروخت ہوتے رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ عید سے قبل تمام سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ کر دیا گیا ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے دوسرا روز پولس کے جانب سے لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں شہر علم مارکیٹ انارکلی بازار اور اچھرا سمیت دیگر مارکیٹس کے داخلی راستے سیل کر دیے گئے ہیں انجمن تاجران کی پنزاب کو پولیس ٹیٹ بنانے پر مصمت شہر میں لاکڈاؤن کا پہلا روز خاصا ہنگامہ کھیز رہا تو پولیس دوسرے دن مکمل تیاری کے ساتھ مارکیٹوں اور بازاروں میں آئی سورج تلو ہونے سے قبل ہی پولیس نے شہ علم مارکیٹ انارکلی بازار اور اچھرا سمیت متعدد مارکیٹوں کے داخلی راستوں کو کناتیں بیریئرز اور خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا انجمن تاجران کے قائدین نے شہ چوک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنزاب کو پولیس ٹیٹ قرار دینے کی سخت الفاظ میں مضمت کے انجمن تاجران کے مرکتی سیکرٹری جنرل نائی میر نے کہا کہ موجودہ حکومت تاجر دشمن حکومت ہے جب تاجر دوست حکومت آئے گی تو تاجروں کے ساتھ زیادتی کرنے والے پولیس افسران کو صوبہ بدر کرا دیں گے یا او ایس ڈی بنوا دیا جائیں گے جب تاجر دوست حکومت آئے گی تو انشاءاللہ و تعالی یاد رکھنا وہ وہ پولیس والے پورے پنجاب کے تاجروں مجھے لسٹ بنا کے دو میں نے مانگ لی ہے مجھے لسٹ بنا کے دو کوئی پولیس والا پنجاب میں پوسٹنگ نہیں لے سکے گا انشاءاللہ تاجر قائدین نے فیصل آباد ملتان اور لاہور میں تاجروں کی گرفتاریوں کی سخت تلفات میں مصمت بھی گی کیمرہ مین ملک ٹیپو کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی فارٹی ٹو حکومت نے پولیس کو تاجروں پر تشدد سے روک دیا صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سے اور پاکستان ٹریڈرز ونگ تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ہوئی اسلم اقبال نے کہا سمارٹ لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کے لیے متعلقہ اے سی اور ڈی سی تاجروں سے ڈیلنگ کریں گے ظلے انتظامیہ نے ایدال اضحا کی مناسبت سے ڈمپنگ سائٹس پر کام شروع کر دیا ہے ڈمپنگ سائٹس پر علائشوں کو ٹکانے لگایا جائے گا نو زونز کا عملہ مقرر کردہ ڈمپنگ سائٹ ویسٹ ٹکانے لگائے گا سگیاں ڈسپوزل سائٹ پر تقریباً ساٹھ فیصد کام مکمل کر دیا گیا ہے محمود بوٹی ڈسپوزل سائٹ پر ستر فیصد کام مکمل جبکہ باقی کام بھی پایا تکمیزت پہنچایا جا رہا ہے سندر ڈسپوزل سائٹ پر ساٹھ فیصد کام مکمل ہے ان سائٹس پر علائشوں کو ڈمپ کیا جائے گا ظلے انتظامیہ لاہور، الڈیو ایم سی اور دیگر محق میں عید الازہ کے موقع پر شہر کو صاف سترہ رکھنے کے لیے تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں نکہ کلچر پروان چڑھنے لگا ہے صوبے میں جونئر افسران سینئر اسامیوں پر تائیونات ہیں سرائے کے مطابق سیکرٹری آئی اینڈ سی مسود مختار گریڈ انیس کے افسر اور گریڈ بیس کی اسامی پر تائیونات ہیں جبکہ سیکرٹری انڈسٹریز کیپٹن ریٹائیڈ زفر اقبال بھی گریڈ انیس کے افسر اور گریڈ بیس کی اسامی پر قابض ہیں اسی طرح سپیشل سیکرٹری بلدیات بابر آمان بابر گریڈ انیس کے افسر اور بیس کی اسامی پر تائیونات ہیں سپیشل سیکرٹری سکولز ایڈوکیشن سہیل شہزاد گریڈ انیس کے افسر گریڈ بیس کی پوست پر تایونات ہیں سپیشل سیکرٹری سپیشلائز ہیلتھ سلوت سعید گریڈ انیس کے افسر اور بیس پر تایونات ہیں سپیشل سیکرٹری پرائمری ہیلتھ اجمل بھٹی گریڈ انیس کے افسر ہیں لیکن گریڈ بیس کی سیٹ پر تایوناتی کروائی ہوئے ہیں سپیشل سیکرٹری ہوم اقبال حسین گریڈ انیس کے افسر ہیں لیکن گریڈ بیس پر تائینات ہیں رادہ جہانگیر انور گریڈ انیس کے افسر اور گریڈ بیس کے سیکرٹری انفارمیشن کا چارج سنبھالے ہوئے ہیں رادہ جہانگیر انور اس وقت ایڈیشنل سیکرٹری مہکمہ انفارمیشن تائینات ہیں رادہ جہانگیر انور کے ماتحہ ڈی جی پی آر ڈاکٹر اسلم ڈوگر گریڈ بیس کے افسر ہیں ودیرالہ پنجاب صدار عثمان بزدار کی جانب سے قریبی دوست کو بیت المال کے سرکاری دفتر کو خالی کروا کر رہائش جینے کی خبر منظر عام پر آنے کے دو روز بعد سیکرٹی سوشل ویل فیر رسائد سلیم گوندل کو او ایس ٹی بنا دیا کیا ہے سیٹی فارٹی ٹو نے دو روز قد بزدار حکومت کے اس کارنامے سے پردہ اٹھایا تھا کہ وزیرالہ نے اپنے قریبی دوست کو بیت المال کا سرکاری دفتر خالی کروا کر رہائش گاہ کے طور پر دے دیا تھا بزدار حکومت کا یہ کارنامہ سامنے آنے کے صرف دو دن بعد ہی سیکرٹری سوشل ویل فیر زاہد سلیم گوندل کو ان کے عہدے سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب زاہد سلیم گوندل کی ریٹائرمنٹ میں صرف تین ماہ باقی ہیں دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار پنجاب میں پناہ گاہوں کے انتظامات کے حوالے سے پنجاب میں محکمہ سوشل ویل فیر کی جانب سے کیا جانے والے انتظامات سے مطمئن نہیں تھے ادھر پنجاب کے تمام کانٹریکٹ اسادزہ کو مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب حکومت نے صبح وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے کمیٹی کیس ٹو کیس اسادزہ کو مستقل کرنے کا جائزہ لے گی بینک سے پیسے لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والا گینگ لاہور میں متحرک ہو چکا ہے چند ہی روز میں ایک کے بعد ایک واردات کا سلسلہ جھاری ہے کہانہ میں بھی شہری بینک سے پیسے نکلواتے ہی ڈاکوں کے حتھے چھڑکیا پولیس کا مطابق کہانہ میں دن دہارے بینک سے رقم لے کر جانے والے شہری کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی شہری مدسر خلیل سے چار موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوں پندرہ لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے شہری مدسر کا کہنا تھا کہ وہ بینک سے پیسے لے کر جا رہا تھا کہ اسی دوران دو موٹر سائیکل سوار چار ڈاکوں نے اس کا تاکب شروع کر دیا اور کچھ دور جا کر اس کی گاڑی کو اسلحے کے زور پر روک لیا گیا شہری نے بتایا کہ ڈاکوں نے جاتے ہوئے فائرنگ بھی کی واقعی کی اطلاع کے بعد پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا لیکن تاحال ملزمان گرفتار نہ ہو سکے اور کمار باسوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر ایس ایچو نیو انار کلی کلوس لائن ڈی آئی جی آپریشنز نے رشوستانی کی شکایات پر ایس ایچو سندر کو بھی لائن حاصل کر دیا ہے شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر مشابرت متحدہ اپوزیشن کے سینیٹرز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا کیا ہے کمیٹی فاتح سے متعلق سینیٹ میں زیر غور قوانین کا قومی مفاد میں جائزہ لے گی صدر مولانا شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علمائی اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر مشابرت کی جبکہ سیاسی رہنماؤں نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ موجودہ حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے اور ایدال ادھا کے بعد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت سے نجات حاصل کرنے کے حوالے سے مؤثر حکمتی عملی بنائیں گے صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت صرف سیاسی انتقامی کاروائی کر سکتی ہے عوام کی خدمت کرنا ان کے بس کی بات نہیں بدیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار سے وفاقی بدیر اطلاع شبلی فراس کی ملاقات بدیرالہ عثمان بزار کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا گرچ جوڑ صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہے جبکہ بدیر اطلاع شبلی فراس بولے سیاسی یتیم پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں عوام نے بدیرالہ میں ہونے والی ملاقات میں بہامی دلچسپے کے امور سیاسی صورتحال اور میڈیا حکمت حملی پر تباتلائے خیال کیا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریہ شبلی فراس کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف اور نیب قوانی پر اپوزیشن کو کسی صورت این آر او نہیں دیں گے مران اس کمیٹی میں ہے ان کا کونفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے بکاوز ان کے اپنے خلاف کیسز لگے ہوئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات پر مجبور کریں کہ جی ہم ایف اے ٹی ایف میں جو کہ ملک کیلئے ہے جو ایک ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو کرنے کے لیے ہم ان کو این آر او دے دیں ایسا ہونے نہیں والا بکاوز یہ تو پاکستان جو تحریک انصاف کا ایک نزیہ کا ایک بنیادی رکن ہے تو اس پہ تو ہم ہونی کریں گے اور اگر یہ اس میں پی سی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر یہ ظاہر کر رہے ہیں اپوزیشن کہ ان کا مقصد ہے صرف اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہیداروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے سپیکر پنزاب ع MEDI چہدر پرویز الہی سے سابق وفاق کی وزیر پیر امین الہسنات شاہ کی ملاقات ہوئی ان کی رہائش طاقہ پر یہ ملاقات ہوئی ہے انہوں نے تحفظ بنادئے اسلام بل کی ہمارک کرتے ہوئے کہا کہ یہ بلڈ سپیکر دودھ پر بے draft laہی کی زادتی قابش کا نتیجہ ہے جمیت علماء اسلام کی سیبرہ مولانا فضل الرحمن کی جامعہ مدنیہ جدید آمد مولانا فضل الرحمن نے محتمیم جامعہ مدنیہ سید محمود میاں کی عیادت کی جمیت علماء اسلام کی سیبرہ مولانا فضل الرحمن نے محتمیم جامعہ مدنیہ سید محمود میاں کی عیادت کی اور جلزی حتیابی کے لیے دعا سید محمود میاں چند روز سے شدید علیل تھے اور ہسپتال میں زہرے علاج تھے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ سید محمود میاں ان کے دیرینہ دوست ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا گوھوں سید محمود میاں نے ہمیشہ میری اور جے یو آئی فے کی سرپرستی کی اور تاون کیا ہے تبدیلی سرکار کا ترجیحی منصوبہ فردوس مارکٹ انڈرپاس مکمل ہونے کے قریب ہے اکتیس جولائی تک انڈرپاس کی چھت ڈال دی جائے گی چیف انجینئر الڈی اے نے ستمبر میں منصوبے کی تکمیل کی نفیت سنا دی ہے اللہ تعالی جس تیزی کے ساتھ ہمارے ورکر اور ہمارے انجینئرز اور کنٹریکٹرز کام کر رہے ہیں مجھے سوفی سے یقین ہے کہ ہم اس کو وقت پہ یعنی پانچ ستمبر تک مکمل کریں گے آپ نے دیکھ لیا اگرچہ ہماری دوڑیں بڑی لگ رہی ہیں رات دن کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کے حضور یہ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک چیلنس سمجھتے ہوئے اور یہ چونکہ ایک ریکارڈ مدت میں کم مدت میں ہم نے مکمل کرنا ہے اور ریکارڈ ہماری جدوجہد ہے لاہور کی پرائیٹ کی لحاظ سے اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پانچ ستمبر کو مکمل کرنا روح کریں گے سرویسیز ہسپرل کا جہاں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا کیا ہے پرینسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاس اور ایمیس ڈاکٹر افتکار احمد نے فیکیلٹی ممبران کے ہمراہ پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا سرویسیز ہسپرل کے ایڈمن بلوگ کے سامنے لون میں پودے لگا کر شجرکاری مہم شروع کر دی گئی ہے پرینسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاس ایمیس ڈاکٹر افتکار احمد پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران پروفیسر ڈاکٹر بارس فاروکہ پروفیسر ڈاکٹر ہمائیوں اقبال پروفیسر ڈاکٹر ندیم ڈاکٹر بسیم حیات ڈاکٹر اکیل ڈاکٹر جعوید اور چیف نرسنگ سپرینٹینڈنٹ کو سر تصنیم نے پودے لگائے پرینسپل علامہ اقوال میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر آریفت جمل بھی خصوصی طور پر شجرکاری کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے محولیاتی آلوگی کو کم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے میاں واقعی کی مصنوعی جنگل قائم کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر اور وزیر آزم کے مشریف رائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین نے شادمان میں پودے لگائے اور ملک میں دسمبر تک بیس کروڑ پودے لگانے کا بقاعدہ اعلان کیا ہے شادمان پارٹ میں پی ایچ اے کے زیر احتمام مونسون شہدرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا جس میں وفاقی وزیر اور وزیر آزم کے مشیر برائے محولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم چیئرمین پی ایچ اے یاسر گلانی وائی چیئرمین پی ایچ اے حافظی شان رشید سمیت دیگر اہدداران نے شرکت کی وفاقی وزیر ملک امین اسلم نے میاں واقعی مصنوعی جنگل کے قیام کے لیے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا اس موقع پر وزیر آزم کے مشیر برائے محولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کا کہنا تھا کہ شادمان پار کے سات کنال زمین میں ساڑھے سات ہزار پودے لگائے جائیں گے نو آگست کو ٹائگر فورس کے ذریعے پاکستان کی تاریخ کی بڑی شدرکاری مہم ہوگی بیس کروڑ پودے ہم دسمبر تک پاکستان میں لگائیں گے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ میاواکی انٹرنیشنل شدرکاری ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت پودوں کی نشنما دس گناہ بڑھ جاتی ہے یہ جو طریقہ کار ہے میاواکی کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ تین پوٹ یہ زمین کو کھوٹ کے اس کے اندر یہ مکشٹر ڈالتے ہیں اس کا بھوسے کا رائس ہز کا آپ کا بگاس کا تاکہ تھوڑے پانی کے ساتھ زیادہ تیز گروت ہو سکے تو یہ انٹرنیشنل ایک طریقہ ہے پہلا پائلٹ ہم نے لیبرٹی میں کیا تھا دوسرا اب یہ شادمان میں کر رہے ہیں یہاں پر سات کنال زمین ہے اور اس میں تقریباً ساڑھے سات ہزار پودے لگائے جائیں گے اور یہ ساڑھے سات ہزار پودے انشاءاللہ دس کنا تو ان کی تیز رفتاری سے یہ گروہ کریں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی